بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جاویت کمر اور اس وقت میں موجود ہوں ڈریگ روڈ کالونی اور ملیر کالونی کے درمیان میں ائرپورٹ اسٹیشن پہ اور اس اسٹیشن کی حالت کیسیار سرویس کے بہالی کے بعد اس اسٹیشن کی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی ہے وہنہ یہاں کافی کچھرا پڑا ہوا کرتا تھا میرے اتفاق پہلے بھی ہوا ہے یہاں پہ آنے کا تو یہاں سے گزرنا محال تک کافی کچھرا وغیرہ تھا جہاں ساف سزائی کر دیا گیا ہے کچھرا اٹھا لیا گیا ہے ڈریگ روڈ کالونی اور ملیر کالونی کے درمیان میں یہ تو ابھی میں اسٹیشن کی حالت بھی دیکھاتا ہوں جو کہ کافی بہت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے اور کافی ساف سفائی کر دیا گیا ہے جو کچھرا وچھ رہتے وہاں پہ اٹھا لیا گیا ہے تو ابھی چلتا ہوں میں اسٹیشن کے جانب وہاں سے میں اس ائرپورٹ اسٹیشن کی حالت تظار دکھا رہا ہوں آپ کو گو کے کیسیا سرویس کی بہالی کے بعد اس اسٹیشن کی بھی قسمت جاگ چکی ہے اور یہاں پہ کئی کئی فٹ کچھرے پڑا ہوا کرتے ہیں جسے اٹھا لیا گیا اور اس کی کافی ساف سفائی کی جا چکی ہے جیسے کہ آپ کے علم میں کہ یہ ائرپورٹ اسٹیشن کسی زمانے میں کافی خوبصورت اسٹیشن ہوا کرتا تھا اور یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ اندرون ملک سے لوگ آیا کرتے تھے اور ائرپورٹ جانے کے لیے اس اسٹیشن کو استعمال کیا کرتے تھے اور ائرپورٹ کے بالکل نزدیک اسٹیشن واقع ہے اور اس اسٹیشن سے باہر اسٹار گیٹ بھی موجود ہے جہاں سے لوگ ائرپورٹ کی جانب جایا کرتے تھے تو کافی سہولاً مجیستر آتی تھی عوام کو تو لوگ بہت آنی یہا ہاں سے ائرپورٹ کی جانب جائے کرتے تھے اور وہاں سے اپنی فلیٹ لیا کرتے تھے اور نہ اس میں دروازے ہیں نہ ہی کھڑکیاں ہیں گو کے اس اسٹیشن کو محکمہ ریلوے کے جانب سے ابینڈن کرا دیا گیا ہے ابینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی ریلوے کا کوئی ملازم ہوتا ہے اسٹیشن پہ اور نہ ہی اسٹیشن ماسٹر صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں اس وقت میں یہاں کے مقامی یہاں پہ جو مقیم لوگ ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ بڑے صاحب یہاں پہ م ہے تو ماشاءاللہ میرے نام جاوید ہے تو جاوید صاحب یہ بتائی گا یہ جو ائرپورٹ اسٹیشن ہے یہ کب سے اس طرح سے بیابان پڑھا ہوا ہے اور کب سے یہ مطلب یوز میں نہیں ہے یہ جب سے سرکولر لیر میں بند ہوئی ہے تب سے یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا جپسیوں کے یعنی انڈر آ گیا اور چرسیوں کہنا یہ برابر میں سارے چرسی ہیں اور جپسی ہیں اور پھر یہ قبضے پورے لائن کے ساتھ سارا قبضہ کیا گیا مین لائن ہے نا یہ تو مین لائن ہے اس سے سارے قبضہ ہے سارے قبضہ بلکل صحیح ہے پاستی دیوار کے لیپ سیٹ پہ جی 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 سب سے پہلے جو ہے اس سے آگے کالونی گیٹ کا گیٹ ہے گیٹ کے ساتھ ایک ایسے چوس ہوتے تھے شاہ فیصل کے انہوں نے مکان بنایا اس کے اندر اس کے بعد باقی لوگوں نے بنانا شروع کر دیا بہت خصورت تھا کیوں کہ یہاں سے ہی لوگ اتر کے جاتے تھے سیدھے اس ٹارگیٹ پرانے ائرپورٹ پہ اور کوئی ائرپورٹ نہیں تھا ناجینہ ٹرمیل تھا ناجینہ ٹرمیل تھا اور یہ جو ہے علاقہ ہے شاہ فیصل کالونی نمبر تین میں شاہ فیصل کالونی نمبر تین میں واقع ہے صحیح ٹھیک ہے اور اس طرح سے خستہ حال ہونا اس طرح سے لاوارد چھوڑنا آبادی کے سینٹر میں رات میں یہاں چرسی بیٹھتے ہیں اور چرس پی رہتے ہیں آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گزرنا محال ہے علاقے والوں کا گزرنا محال ہے جی اور یہاں چوری چماری بھی ہو جاتی ہے تو لوگ ادھر سے نہیں گزرتے صحیح لوگ بہت بہت شکریہ سیر تو یہ کافی لمحے فکریہ ویوز کہ کسی سرکاری امارت کا شہر کے بیچ میں اس طرح سے لاوارد چھوڑ دینا اور مافیاؤں اور دیگر جرام پیشہ ناصر کے لیے اس جگہ کو سرکاری امارت کو یوز ہونے دینا تو انتہائی افسوس کی بات ہے اور قابل مضمت بات ہے اور یہ وہ کمرہ ہے اسٹیشہ ماسٹر صاحب کا کمرہ جو کسی زمانے میں یہاں اسٹیشہ ماسٹر صاحب اور ریلوے کے دیگر محکمہ کے دیگر لوگ یہاں پہ مقیم ہوا کرتے تھے رہا کرتے تھے اور آفسس کے کام انجام دیا گئے تھے اور یہ وہ کاؤنٹر ہے جہاں سے ٹکٹ فروغ کیا جاتا تھا اور ابھی میں کافی صافہ ہی ہونے کے بعد بھی اس کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ زیادہ دیکھ کھڑا ہونا محال ہے اور یہ دوسرے جو کمرہ میں وہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو ایرپورٹ اسٹیشن کا بہرونی ویو دکھا رہا ہوں یہ ہے ایرپورٹ اسٹیشن جو کہ کسی زمان میں کافی خوبصورت ہوا کرتا تھا اور ابھی میں نے یہاں کے مقامی شخص گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہاں پہ اترنے کے بعد ایرپورٹ کے جانب جائے کرتے تھے کیونکہ یہاں سے قریبی سٹار گیٹ ہے اور پرانا ایرپورٹ جو کہ یہاں سے بالکل قریب ہے نیرس میں تو پہلے اسی ایرپورٹ کو استعمال کیا جاتا تھا اور لوگ یہاں پہ اسٹیشن پہ اترا کرتے تھے اور یہاں سے ایرپورٹ کی امارت کے جانب جائے کرتے تھے اور یہ اسٹیشن ڈرگ روٹ کالونی اور ملیر کالونی کے درمیان میں واقع ہے اور مین لین ایمل ون پہ آتا ہے یہ اسٹیشن اور میں اس اسٹیشن کے حالتظار دکھا رہا ہوں اور کیسی آر کی بہالی کے بعد گو کہ اس کی کافی قسمت جا چکی ہے اس میں سے کشرا اٹھا لیا گیا اسٹیشن سے اور یہاں رنگ اور روغن کیا جا چکا ہے اور آپ دیکھ سکیں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا اسٹیشن کا کہ کیسی آر کی مکمل محالی کے بعد اس سے دوبارہ ایکٹیو کہہ جاتا ہے یا نہیں لیکن یہ کہ اس پہ جو کام ہو رہا ہے یہ خوش آئند ہے اس کی صفائص اترائی اور رنگ اور روغن کا کام کافی خوش آئند امر ہے ایرپورٹ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں اور جیسے آپ ایرپورٹ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ سٹار گیٹ کا سٹاپ دیکھتا ہے جو کہ گناہ ٹرمینل کے جانب جس کا راستہ جاتا ہے تو جس دوانے میں یہ اسٹیشن ایکٹیو تھا ہوئی تو لوگ نہ صرف اندروں نے ملک بلکہ اندروں نے شہر سے لوگ اس اسٹیشن پر ہوتا کرتے تھے اور پھر یہاں سے ایرپورٹ کے جانب جائے گئے تھے جو کہ چند سیکرڈ کے مصافت پہ ایرپورٹ تھا اس اسٹیشن سے مقصل تو کبھی سہولہ محصر آتی تھی عوام کو اس اسٹیشن کے باہل ہونڈی کا ویسے نہ صرف اندروں نے اس شہر بلکہ انٹیریر سید اور اندروں نے ملک کے لوگ بھی ایرپورٹ جانے کے لیے ایرپورٹ اسٹیشن پر ہوتا کرتے تھے اور یہاں سے بہت سانی ایرپورٹ کے جانب جائے کرتے تھے اب دیکھ سکتے ہیں اس پر دیسٹین بریج کے حالت اظار اور یہ وہ جو خدا نہ خاتہ کبھی کسی حادثے کا باز بھن سکتا ہے یہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑے خطہناک حالت میں رکھا گیا ہے اور میں آپ کو پیڑے سٹین بریج کا ویو دکھا رہا ہوں تو میں کمیر ریلوے کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور یہ مین لین ایمیل ون پر یہ اسٹیشن آتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس پیڑے سٹین بریج سے گزرنا کتنا خطہناک ثابت ہو سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹیاں بالکل ادھری ہوئی ہیں اور کافی خطہناک حالت میں موجود ہے کافی خستہ حالت میں اسٹیشن کو ابنڈنٹ کرا دیا ہی گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب پھر بھی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے لاواری چھوڑ دیا جائے بہرحال میں کمہ ریلوے کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور یہ پیڑے سٹین بریج بار رکھ کے حالت ازار سے گرنی چاہیے اور اسٹیشن پر ساتھ سفائز کا کام مکمل کیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی اس میں ابھی دروازے وغیرہ نہیں ہے تو اس کے سیفٹی بھی یقینی ہونی چاہیے یہ پاکستان ایکسپریز جو راولپنڈی کے جانب جا رہی ہے اور اس کے پاس کرنے کا خوبصد بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں میں اور اس کے پاس کرنے کا خوبصد منظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں میں اور یہ پاکستان ایکسپریز کے گزرنے کا خوبصد بھیو جو ابھی یہاں سے ایرپورٹ سٹیشن سے پاس کرنے گئی ہے راولپنڈی کی جانب یہاں میرا ایرپورٹ سٹیشن کا وزیٹ اور یہاں کی صورتحال سے میں نے آپ کو اگاہ کی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور اگاہ کریں اور بیوض اگر ابھی تک آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیل میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی خوبصور مقام پر انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ و ناصر